بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اگر اگر اس کی عمر ساٹھ برس ہو یا ستر برس ہو یا اسی برس ہو یا نبوے برس ہو یا سو برس ہو تو وہ اپنی حیات کے پہلے لمحے سے لے کے اور آخری لمحے تک جو کچھ بھی کرتا ہے مثلاً مدرسے میں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے پھر کالیج میں گیا پھر ایوریسٹی میں گیا پھر اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوا جہاں اس نے قسم معاش کا سلسلہ شروع کیا جہاں اس نے افنا رزق اور روزی تلاش کرنے کا سلسلہ شروع کیا پھر اس کے بعد ایک توالد و تناسل کا سلسلہ ہے کہ جہاں اس نے اب کیا اس کا خاندان آگے پڑھا اور اس کے بعد ایک اولاد ہوئی اور پھر اس نے زندگی کے باقی ایام گزارے یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہوتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا وہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی اتمنان سے گزر جائے اس کی زندگی سکون سے گزر جائے اس کے لئے وہ حال بہل مارتا ہے اس کے لئے وہ مختلف دروازے کھٹکٹ آتا ہے اس کے لئے وہ مختلف گوشے تلاش کرتا ہے تو ہر انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتمنان تلاش کرتا ہے سکون تلاش کرتا ہے تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کا یہ پروڈکٹ جس کو انسان کہتے ہیں اللہ کی یہ مخلوق جسے اشف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ اسے بنائے اور پروردگار کو ناؤزن سے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ انسان سکون کی دلاشت رہے گا یہ انسان حکمینان کی دستجو میں رہے گا تو یقیناً اللہ کو یہ معلوم ہے اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان ہمیشہ سکون کی دلاشت رہتا ہے اور یہ ہمیشہ حکمینان کی دلاشت رہے گا تو اس نے قرآن کریم میں سورہ راہ میں ایک کلیہ بیان کر دیا یا ایک نظریہ اور ایک طریقہ بیان کر دیا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اکمینان کیسے محصر آئے گا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں سکون کیسے محصر آئے گا کہا کہ جان لو اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اکمینان کوشتا ہے یعنی جتنا ذکر اللہ کرو گے اتنا اکمینان بہتا جائے یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ قول نہیں ہے کہ اس پر ڈیویٹ ہو جائے کہ ایسا ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن جو قلیہ بیان کر دیتا ہے قرآن جو بات بیان کر دیتا ہے پھر وہ بات رد نہیں کی جا سکتی ہے اس کے خلاف کوئی جملہ لایا نہیں جا سکتا اس لئے کہ وہ اردہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام حرف آخر ہوتا ہے اللہ کا کلام حجد کی منزل پر آتا ہے حجد کی احسیت رکھتا ہے تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ذکر اللہ ہے تطمہ اندل قروب ہمارے ذکر میں دلوں کا اکمینان ہے تو یقیناً انسان جتنا جتنا ذکر اللہ کرتا جائے گا اس کو اتنا اتنا اکمینان حاصل ہوتا جائے گا اتنا اتنا سکون حاصل ہوتا جائے گا اب آپ مجھے بتائیے کہ سکون کی نشانی کیا ہے سکون اور اکمینان کی پہچان کیا ہے یعنی انسان تو آپ کب تصور کرتے ہیں کہ یہ اکمینان کی دائرے میں آ گیا اور یہ سکون کے دائرے میں آ گیا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طریقے سے پریشانی سے دور ہے وہ ہر طریقے سے ظلم اور تشتت سے دور ہے وہ ہر طریقے سے بروریت سے دور ہے وہ محفوظ ہے اس کے حقوق بھی محفوظ ہیں اس کی اولاد بھی محفوظ ہے اس کا معاش بھی محفوظ ہے اس کی روزی کے ذرائع بھی محفوظ ہے اس کے رسک کے ذرائع بھی محفوظ ہے اس کی اگلی نسلیں بھی محفوظ ہیں اس کا معاشرہ بھی محفوظ ہے اس کا گھر بھی محفوظ ہے اس کے تعلیمی ادارے بھی محفوظ ہیں اور اس کے تمام دائرہ کار میں جو باتیں بھی آ رہی ہیں وہ ہر چیز کو جب محفوظ تصور کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اب مجھے ایک منان ہے اور مجھے سکون ہے یعنی اللہ کا ذکر انسان کے رسک کو بھی محفوظ بناتا ہے انسان کے مستقبل کو بھی محفوظ بناتا ہے انسان کے انسانی حقوق کو بھی محفوظ بناتا ہے معاشرے کے بنیادی حقوق اور فرائض کو بھی محفوظ بناتا ہے یعنی جتنا آپ ذکر اللہ کرتے جائیں گے ہر چیز محفوظ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے اتمنان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک آپ میرے ساتھ آگئے میں نے کسی منزل پر سوال کیا اور یقینا جہاں جہاں میرا یہ سوال سہنوں میں محفوظ ہے آج میں آپ کے سامنے وہ سوال دوبارہ دوراتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جب سے حصل معاشرہ تشکیل پایا ہے جب سے اسلامی ممالک کی حدود آگے بڑھیں ہیں جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل اسلامی ممالک وجود میں آ رہے ہیں ساٹھ چو سٹھ برس پہلے بھی کوئی اسلامی ملک وجود میں آیا اس سے پہلے بھی بہت سے اسلامی ممالک وجود میں آگئے اور آج تک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حیثیت سے جہرافیائی حدود پڑھ رہی ہیں تو جیسے جیسے اسلامی ملک کے دن آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ذکراللہ بھی آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہر معاشرے میں جہاں جہاں اسلامی ممالک کی حدود ہیں وہاں وہاں ذکراللہ پڑھ رہا ہے کام نہیں ہو رہا ہے جیسے جیسے مسلمان ایک نیا دن دیکھتا ہے ویسے ویسے ذکراللہ میں اضافہ کرتا ہے اور مسلمان تو یہاں تک آگیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اس لئے کہ کوئی پالنہار ہے کوئی حجد ربا ہے کوئی مشکل کشاہ ہے کوئی وارث ہے تو اب مسلمان کتنا ذکراللہ کی طرح پڑھ رہا ہے کہ ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں سے زیادہ قرآن پر نہ آمل کوئی ہے اور نہ قرآن کی درد کرنے والا کوئی ہے ہر گھر نہ قرآن موجود ہے صبح کو بھی قرآن کی تلابت کی جا رہی ہے شام کو بھی قرآن کی تلابت کی جا رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں نوافل عدا کیے جا رہے ہیں ہر نماز میں ذکراللہ ہو رہا ہے ہر نفل میں ذکراللہ ہو رہا ہے اور آر اور وضائف کی محفلیں جاری اور ساری ہیں ہر بیرد اور ہر وضیفے میں اللہ ہو کے نارے لگ رہے ہیں یا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اتنا ذکر اللہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ جتنا مسلم معاشرے میں ذکر اللہ بڑھ رہا ہے کیا مسلم معاشرے میں اکمینان بھی بڑھ رہا ہے یا بے سکونی بڑھ رہی ہے کیا مسلمان مطمئن ہے کیا مسلمان پر سکون ہے کیا اسلامی ممارک جہاں جہاں ہیں وہاں انسان کے حقوق محفوظ ہیں وہاں انسان ظلم سے دور ہے وہاں انسان تشدد سے دور ہے نہیں بلکہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ جہاں اسلامی معاشرہ ہے وہاں بے سکونی ہے وہاں بے اتمنانی ہے وہاں بس بے حقوق ہے ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کرو تاکہ اتمنان حاصل ہو جائے اور دوسری طرف جتنا ذکر اللہ پڑھ رہا ہے اتنی بے اتمنانی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اپنے اپنے طور سے اپنا بھی آپ مشاہدہ کریں اور اپنے پڑوسی کا بھی اور اپنے گواشرے کا بھی جہاں جہاں اسلام پر عمل ہو رہا ہے جہاں جہاں ذکر اللہ پر عمل ہو رہا ہے یہ روز بر روز قسم معاشر کے لیے مختلف دروازے کھڑ کتانا یہ بتا رہا ہے کہ انسان ابھی اپنے رسک پر مطمئن نہیں ہے اپنے اپنے زخیروں کو بڑھانا یہ بتا رہا ہے کہ انسان نے ابھی جو زخیرہ کیا ہوا ہے مسلمان نے وہ اس پر مطمئن نہیں ہے اس کو ابھی سکون نہیں ہے مختلف دروازے کھڑ کتانا یہ بتا رہا ہے کہ انسان اور مسلمان وہ سکون نہیں ہے اپنے رسک پر عمل میں ابھی داخل نہیں ہوا تو کیا نعوذ باللہ قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتا جب قرآن نے کہہ دیا کہ ذکر اللہ میں دلوں کا اپنے رسک پر عمل ہے اب تک ہمیں سکون اور اپنینان کی طرف بمنا جا سکے دیکھنا ہمیں یہ ہے تو اب پوچھنا یہ چاہیے قرآن سے کہ پروردگار تو نے کہہ دیا کہ ذکر اللہ میں دلوں کا اپنینان ہے لیکن جیسے جیسے ہم ذکر اللہ پر بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے ہماری بے اپنینانی اور بے سکونی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بارے اللہ بتا دے کہ تُو اپنا ذکر کہتا کس کو ہے تیرا سکر کریں کیسے کہ جو ذکر اللہ بن جائے تو آواز یہی آئے گی کہ آیت ادارنا ہمارا کام آیت کی تشریف ہمارا نبی کرے گا جان نبی سے پوچھو کہ ہم ذکر اللہ کہتے کس کو ہے اور ہم کس سکر کو یہ چاہتے ہیں کہ تم وہ ذکر کرو تم وہ ذکر ذکر اللہ بن جائے یا رسول اللہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ یا رسول اللہ کہ ہم کس طرح ذکر اللہ کرے ہم کس طرح ذکر اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو ان بنان حاصل ہو جائے تو پیغمبر ہی کہتے ہوئے مجر آئیں گے زیدوں مجال سکوم پہ ذکر ہمی یہ پہ ہمی طالب لے اپنا شکرہو ذکری پہ ذکری ذکر اللہ اللہ جائے رسول اللہ یا رسول اللہ حق وقت جائے لہالی محبہ محمد ژالا صلاح محمدال خوش کہ جیسے پیغمبر بتائیں گے ایسے ذکر اللہ کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں سمجھ لینا ہے کہ ذکر اللہ کسے کہا گا اس لیے کہ ذکر اللہ کا حق بھی عدا کرنا پڑتا ہے ذکر کا حق یہ ہے کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہو پہلے اسے پہچانو ذکر کا حق یہ ہے اس کا تقاضیہ یہ ہے کہ جس کا نام لے رہے ہو تو اس کو پہچانو اس کی معرفت کی منزل پہ آ جاؤ جب اسے پہچان لوگے تب تم اس کا حق تذکر عدا کر پاؤگے جنہاں میرے ساتھ ہے جب تم اس کے نام کی اس کے صفحات کی معرفت تک پہنچ جاؤ گے تب تم اس کا حق تذکر عدا کر سکتے ہو تو کون پہنچ سکتا ہے اس کے حق تذکر مارفت تک مخلوق تو خالد کا ادراک کر ہی نہیں سکتی مخلوق تو خالد کا ادراک نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے مخلوق خالد کا ادراک نہیں کر سکتا اس لیے دیکھئے کل کی تقریب سے متضل ہو جاؤ جہاں جاں میری بات سمجھ جا رہی ہے اس لیے کہ پیغمبر کو اس نے ایک جملہ کہا اور جملہ کیا کہا کہ تُو نہ ہوتا تُو میری پہچان نہ ہوتی میں نے تجھے ظہور بخشا وجود بخشا غانت کیا اپنی معرفت کے لیے یعنی جیسا میں اپنے کو پہچانتا ہوں بیسا تُو بھی مجھے پہچان یعنی ضروری ہے ضروری ہے مورے رسالت کے لیے کہ وہ اللہ کو اس منزل پہ جا کے پہچانے اللہ کی اس منزل پہ جا کے معرفت حاصل کرے وہ اللہ کا اس منزل پہ جا کے عارف ہو جائے جس منزل پر خود اللہ اپنا عارف ہے بہت اہم نکتہ ایک طرف لارہا ہوں کس نے چاہتا ہوں اس حال چلیے اور یقینت بات پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ بات پہنچ بہت اہم نکتہ ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ وہ نحجہ معرفت وہ منزل معرفت جس منزل معرفت پر خود اللہ ہے تو محصد تخلیق اس باقت پورا ہوگا جب اسی منزل معرفت پر مخلوق بھی آ جائے یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتا بیسے ہی اول مخلوق اسے پہچانتا دیکھئے قروعیت کی بات کر رہا ہوں اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ توہید پر گفتگو نہ ہم سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے توہید ان سے نہیں لی جنہوں نے سن کر توہید بتائی ہے ہم نے توہید ان سے لی ہے جنہوں نے دیکھ کر بتایا ہے وہ کیسا ہے یہ جملے تو حق کے پیشے نگاہ ہے تو اب توہید پر گفتگو اور توہید کو سمجھنا کوئی معمولی کام نہیں اب سمجھئے کہ اس منزل معرفت پر اس نحجے معرفت پر کہ جہاں اول مخلوق ہے وہی نحجے معرفت ہونا چاہیے جو خود اللہ کا نحجے معرفت ہے جیسے اللہ خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے ویسے ہی اول مخلوق بھی اس کو پہچانتا ہے چیخ ہے اس نے اپنی معرفتِ تاما یعنی تاما کا مطلب کمپلیٹ مقارک مکمل معرفت معرفتِ تمام یعنی کچھ نہ رہ جائے اس کے علاوہ سلامترین بہت بعض اوقات بڑی توہید کی گفتگو آ جاتی ہے تو بڑی خوشکی گفتگو ہوتی ہے لیکن ہم اس خوشکی کو کشتی معرفتِ علی کو بیٹھ پر تکری یہ سقینہ تو خشکی پہ بھی چلتا ہے یہ جہاں یالی 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 مدد حق ہے اس نحجہ معرفت اب سمجھو توحید کیا اگر یہ کہنیاں کہ مکمل معرفت ہو گئی اب بن مخلوق کو توحید سمجھا رہا ہوں نا میں آپ کو وہ لیت کہتے ہیں جس کو ہے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کیسے اللہ کو ہم پہچانتے ہیں کہ وہ رازق ہے وہ قریم ہے وہ خالق ہے وہ ماری ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ قندوس ہے وہ سلام ہے وہ مومن ہے وہ مہیمن ہے وہ جبار ہے وہ نکبر ہے ان شفاق کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں سلطا ہے تو ہمیں کیسے بتا کہ وہ رحیم ہے اور کیسے بتا کہ وہ ازاد ہے جب ہم تک رسک پہنچا تو ہم نے کہا وہ بہترین رسک دینے والا ہے جب ہم نے کسی کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا مابرکت ہے وہ اللہ کے جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے جب ہم نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا تو خالد ہے جب ہم نے رسک پایا تو ہم نے کہا یہ ہماری مارکت ہے تو کیا نور افل کی معرفت بھی یہی ہوگی کہ جب وہ رزق دیتے ہوئے دیکھے گا تو کہہے گا ہاں پروڑگار تو رازت ہے جب وہ خلق ہوتے ہوئے دیکھے گا تو کہہے گا ہاں پروڑگار تو خالد ہے نہیں اس کی معرفت یہ ہے کہ اس نے ملکوت کا انتظام دیا اول مخلوق کو اور اس کو رازت بنا کے بتایا میں ایسے رزق دیتا ہوں اول مخلوق کو قدرت خلق ادا کر کے بتایا کہ میں ایسے خلق کرتا ہوں ملکوت کا مشاہدہ دکھا کے بتایا کہ یہاں سے منجول ہوتا ہے پورا نظام اور میں اسے رزق دیتا ہوں میں اسے کرم کرتا ہوں میں اسے رحم کرتا ہوں میں اسے خلق کرتا ہوں میں اس طرح گناہوں کو چھپاتا ہوں میں اسے گناہوں کو معاف کرتا ہوں میں اسے ایموں کو چھپاتا ہوں تو اب اس کو وہ صفت دے کر بتایا میں ایسے رازت ہوں اس کو وہ صفت دے کر بتایا میں ایسے خالق تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر نورِ اول اولِ مخلوق مکمل معرفتِ تامہ اللہ کی حاصل کر چکی تو کیا اللہ کی معرفت تمام ہو گئی اگر یہ کہہ دیا جائے مکمل معرفت ہو گئی اس کا وطبہ اللہ محدود ہو جائے ابھی بہت کچھ ہے جو مسلسل وجود میں آ رہا ہے بہت کچھ ہے جو مسلسل وجود میں آ رہا ہے اور روز اللہ یومِ حوافی شان ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے ہر روز عالم وجود میں آ رہے ہیں ہر روز علم اپنے تخلیق کی منزل پر آ رہا ہے ہر روز علمِ الٰہی بسطوں کی منزل پر آ رہا ہے ہر روز قدرتِ الٰہی اپنی بسطوں کی منزل پر آ رہی ہے اور جیسے جیسے اس کی قدرتِ خدرت وجود پہ آ رہی ہے ویسے ویسے ان کی معرفت پڑھتی جا رہی ہے جیسے ہی ان کی معرفت ایک نئے طلوع ہونے مارے دن میں پڑھتی ہے وہ اپنی پچھلی معرفت پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئیمان دعائیں مانگی ہیں کہ پروڑگار ہمیں مات کر دے پروڑگار ہم دل سے استفار کرتے ہیں یہ تمام آئیمان دعائیں جو مانگی ہیں کبھی گناہ تو کرتے نہیں ہیں گناہ رس ہے اور اللہ کہہ چکا ہے یہ استفار کس بات پر ہے یہ اللہ سے معذرہ کس بات پر ہے اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والے دن ہر نئے دن میں اس کا علم سامنے آیا کہ ان کی معرفت بڑھی تو کہا پروڑگار گندر جو تیری معرفت تھی اس میں کمی کی پروڑگار معاف کر دے نفس معرفت پر آپ معرفت میں اضافہ ہو گیا تیرا شکر ہے کہ انہیں معرفت میں اضافہ کیا تو جتنا سکر اللہ مڑھے گا اس کے پیچے معرفت چھپی جب تک اصل معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم کیسے کردہ نہیں ہو سکتا تو اصل معرفت اللہ کی براہ راز ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ جنہوں نے اس کو پہچانا ہے جب تک ان کو نہیں پہچانا جائے جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی اب تک معرفت اللہ ہی حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے کہا کہ تم ان کا قربہ حاصل کرو تم ان کی طرف آ جاؤ یہ تمہیں میری طرف لے آئیں گے اس لیے کہ ان کو میرا پتہ معلوم ہے تم ان کا پتہ تلاش کرو ان کو میرا پتہ معلوم تم ان کا پتہ تلاش کرو وقت اب وہی لے ہی وصیلہ مجھ تک پہنچنے کا وصیلہ تلاش کرو گھنو گھوڑنا تمہارا کام ہے بھیجنا ہمارا کام ہے وصیلہ بھیجتے ہمیں تلاش دوئے کرنا ہے اس لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے پروٹوکول بتایا کہ دیکھو براہ راج ذکر اللہ کا حدہ نہیں ہو سکتا سب سے پہلے ذکر علی کرنا اس لیے اس لیے کہ ذکر علی ذکر رسول ہے ذکر رسول ذکر اللہ ہے اور یہ وہ ذکر اللہ ہے کہ جو عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو سبون اتق یہ ہے وہ عبادت جو انسان کو اکمی نام اور سکون عطا کرتی ہے تو اب سکون چاہتے ہو تو پہلے علی کرسک ان کی طرف آ جاؤ اس لیے اب سمجھو پیغمبر کی حیات کو جو پیغمبر نے 23 برس کا عرصہ گزارا ہے جس کو عرصہ نبوبت کہا جاتا ہے 63 برس ہے پیغمبر کی زندگی 63 ایرز جس نے 23 برس کار نبوبت کار رسالت انجام دیا 40 برس کے جب ہوئے تو اللہ نے کہا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم ایلانے رسالت کر دوں اب بتا کر ان کو کہ تم نبی ہو خود پر خود بھی سمجھا کریں کیا 40 برس سے پہلے ہمارا نبی نبی نہیں تھا ہمارا نبی نبی تھا ہمارا نبی دوسروں بھی نبی تھا جب ہمارا باپ آدم بھی نہیں پہننا ہوا تھا تم نے سمجھئے گا جو آب تک جب آپ پہنچانا ہوں کہ 40 برس تک ہمارا نبی نبی تھا کہ 40 برس کے بعد جو ایلان ہوا تو کیا اس میں قبول بھی نہیں نہیں تو کیوں نہیں کہ اس لیے کہ 40 برس تک اجازت نہیں تھی کہ تم بتاؤ کہ تم نبی ہو جس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے بعد کائنات میں ایسا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں امیاء تھے لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ تم بتاؤ کہ تم نبی بھی ہو پانچ سو ستر برس جنبی عیسیٰ کے بعد گزرے ہیں کہ پانچ سو ستر برس کے بعد ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا اس دور میں کوئی نبی نہیں تھا کوئی وسی نہیں تھا کوئی حادی نہیں تھا اجازت نہیں تھی کہ بتاؤ اس کی دلیل یہ 40 برس رسول کے وہ تو جب آمنہ کی گود میں آئے تو نبی تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ مریم کی گود میں آکے کلام کر کے کہیں ایک دن کا عیسیٰ کہ میں اللہ کا نبی ہو اللہ کا کلمہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور فخر عیسیٰ 40 برس کے بعد بھی بنے تو پیغمبر کی حیات کا مشاہدہ متعلیہ کرو 23 برس جو پیغمبر نے پیغمبر پہنچایا اس لیے بار بار پیغمبر نے ذکرِ علی ذکرِ علی ذکرِ علی کی طرف توجہ دلائی کہ پیغمبر کی حیات اگر آپ توجہ فرمائیں کہ پیغمبر کی حیاتِ رسالت 23 برس دو جملے کہے ہیں پیغمبر نے دونوں تبلیغ کے جملے پہلا جملہ اور دوسرا جملہ دو حدیثوں کے درمیان پیغمبر کی رسالت کا عرصہ گزرا دو حدیثوں کے درمیان ایک حدیث پہلے دن جو پیغمبر نے کہی جو حیاتِ رسالت کا پہلا دن تھا اور ایک حدیث وہ کہ جو حیاتِ رسالت کا آخری دن پہلی حدیث بھی بھرے مجمع میں کہی آخری حدیث بھی بھرے مجمع میں کہی پہلی حدیث بھی بلندی پر جا کر کہی وہے ابو پمیش پہ کھڑے ہو کر کہی اور آخری حدیث جب کہہ رہے تھے تو کہیں پر بھی کوئی پہاں نہیں تھا اور پیغمبر تو معلوم ہے کہ جب کوئی بلند پہاں دیا جاتا ہے تو بلندی سے دیا جاتا ہے نہیں ہی حدیث پہاڑ پہ بلند ہو کے تو یہاں کو بیس پر اور آخری حدیث پہاڑ ہے نہیں پہلی حدیث بھی بلند پہاں دیا جائے گا پہلی حدیث بھی بھرے مجمع میں کہاں دیا جائے گا ان سے کجابیں اتارو کجابوں کا ممبر بناو دو حدیثوں کے درمیان پیغمبر کی زندگی اُدھر گیا دو حدیثوں کے درمیان دو حدیثوں کے درمیان پیغمبر نے 666 آیتیں تلاوت کر کے بتائیں دو حدیثوں کے درمیان 114 سورے امت کے حوالے کر دیا دو حدیثوں کے درمیان پورا قرآن امت کے حوالے کر دیا دو حدیثوں کے درمیان پوری شریعت امت کے حوالے کی دو حدیثوں کے درمیان پوری فقر پورا دین امت کے حوالے کی دو حدیث ہیں پہلی حدیث جو چالیس برس کے تھے تو رشاد فرمائیں آخری حدیث جب ترشاٹ برس کے ہوئے تو رشاد فرمائیں پہلی حدیث کافروں کے سامنے پہلی حدیث کافروں کے سامنے کہیں کفار مکہ کو بلا کے کہاں کہ میں اگر ہمیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک مشکل آ رہا ہے جو دن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا یقین کروں گے کن سے پوچھ رہے ہیں کافروں سے کون پوچھ رہا ہے اللہ کا رضول کس سے پوچھ رہا ہے جو اللہ کو نہیں جانتے ان سے پوچھ رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتے کون پوچھ رہا ہے اللہ کا رضول کیا پوچھ رہا ہے کہ اگر ہمیں جو مانو گے کہ ہاں ہم مانیں گے اس لئے کہ آپ نے کبھی جھول بولا ہی نہیں آپ سادر بھی ہیں اور امین بھی ہیں یعنی صرف صرف امانت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دے دی جائے تو آپ اس میں امانت داری کرتے نہیں بلکہ آپ کو اگر کوئی پیغام بھی دیا جائے تو وہ پیغام بھی آپ منوہن بیان کر دیتے ایسا کہاں ایسا میان کر دیتے تو آپ سچے بھی ہیں آپ منت دار بھی ہیں کون کہہ رہا ہے کافر اب سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلا پیغام جو کافروں سے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو اللہ کے سوا کوئی مادود نہیں ہے فلاح پا جاؤو پہلا جملہ کافروں سے کہا کافروں نے مان لیا اب یہ تو اتنے مسلمان ہو گئے ابھی تو مسلمانوں کی دادان آگے پڑھی کہ وہ کافر تھے ان کے سامنے پیغام بھی نے جملہ کہا کافروں نے مان لیا اور کہا کہ ہاں ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آخری جملہ مسلمانوں کے سامنے کہا آخری جملہ مسلمانوں کے سامنے کہا اور مسلمان بھی وہ جنہیں صحابی ارکشرا فاصل ہے وہ دیدائے مصطفیٰ کی منزل پر ہیں جو عشق مصطفیٰ کی منزل پر ہیں وہ ان کے سامنے آخری جملہ پہلا جملہ کافروں کے سامنے کافر نے مانا آخری جملہ مسلمانوں کے سامنے مجھے نہیں پتا مانا کے نہ مانا مانا کے نہ مانا حالانکہ وہی تھے تھے تو وہی نا تو پہلا جملہ بھی انہی کے سامنے کہا وہی تو کرمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو پہلا جملہ بھی انہی کے سامنے اور آخری جملہ بھی انہی کے سامنے یہ کیا بات ہے کہ پہلا جملہ مان لیا کہ جب کافر تھے جب ابھی پیغمبر کو پہچانتے بھی نہیں تھے ابھی تو یہ مانوں تھا گئی عبداللہ کا لال ہے عبدالمطلب کا پوتا ہے عبداللہ کا بھندیجہ ہے ابھی یہ نہیں پتا لے کہ یہ نبی ہے مان لیا اور جب مان لیا کہ یہ نبی ہے تو پھر آخری جملے جو پیغمبر نے حوالے کیا تو اس کو نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے کہ تیز برس سے جب سے نبوت کی زندگی شروع ہوئی تھی پیغمبر کو مانا تو تھا لیکن دل سے نہیں مان رہا اس لیے کہ بہت مختصر تھے شاہبانِ عرفان کہ جو جان رہے تھے یہ جو کچھ کہتا ہے اللہ جمرچی سے کہتا ہے بہت مختصر تھے کسی نے کہا پیغمبر سے اللہ نے کہا وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا یہ عرب کے بدلو آپ کے پاس آنگر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُو مِنُو بَلَا كِنْ قُلُوْ اَسْلَمْ نَا ان سے کہا تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یعنی ایمان کی منزل یہ ہے کہ زبان جو کہے دل اس کا اقرار کرے ایمان کی منزل یہ ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو جو زبان میں ہو دل پہ ہو زبان کے ساتھ دل مولا یہ ہے یہ ہے ایمان کی منزل کہ جہاں زبان و دل ایک ہی بات کرے اور جو زبان کے ہیں دل اس کا اقرار کرے تو پہلا جملہ کافروں کے ساتھ آخری جملہ مسلمانوں کے ساتھ پہلا جملہ بلندی پر آخری جملہ بلندی پر پہلا جملہ بھی حدیث آخری جملہ بھی حدیث چاہتے تو پہلے جملے کو بھی قرآن کی آیت بنا دیتے حالانکہ ہے کسی مقام لیکن اس وقت حدیث رسول ہے وہ سب تو حدیث ہے نا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤں اور آخری جملہ بھی پیغمبر کی حدیث آیت نہیں ہے چاہتے تو آخری جملے کو بھی آیت بنا دیتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار اس کو آیت بنا دیتے ہیں حالانکہ جب آخری جملہ کہا جا رہا ہے قرآن اور جملہ بھی رحمت میرا عنوان ہے اور آپ کے پیش نگاہ ہے میرا موضوع کہ جب آخری جملہ کہا ہے آگے آنے والی تطبیروں میں خطبہ غدیر آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے آپ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخری جملہ جب کہا ہے تو دو آیتوں کے حسان میں کہا ہے دو آیتوں کے حسان میں کہا کہ کہا کہ ابھی جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا کہ یا یا رسول ولغ ما انزلہ الہیم من ربک وئلم تفعال فما ملغت رسالتا اے رسول اے نبی نہیں یا یا رسول اے رسول اے پہنچا دینے والے اگر نبی کا لفظ آ جاتا تو ضروری نہیں تھا کہ پہنچا ہے اس لئے کہ نبی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پہنچا دینے رسول کے لئے ضروری ہے کہ پہنچا دینے دو قسم کے نبی گزرے ہیں دو قسم کے نبی ہوتے ہیں میری کتاب آئی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور وہاں سے دو جبلہ آپ کے حوالے وہ یا تینے نیا بھی آ جائے ایک طرف پر سو کہ ایک ہوتا ہے نبی لنفسی اور ایک ہوتا ہے نبی لغائر نبی لنفسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس تب جو خبر آئی ہے وہ اپنے تک رکھے بعض انبیاء لنفسی ایسے گزرے ہیں جو صرف اپنی ساتھ کے لئے نبی تھے بعض ایسے گزرے ہیں جو صرف اپنے گھر والوں کے لئے نبی تھے بعض ایسے گزرے ہیں جو اپنے قبیلے پر نبی بنا کر اتارے گئے وہ ہوتا ہے نبی لنفسی جس کو اجازت نہیں ہوتی نہیں کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور ایک ہوتا ہے نبی لے غائر نہیں ہے اس کو اجازت دھوتی ہے کہ بتاؤ اعلان دور اس کو رسول کہتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں تو ایک دور گزرا ہے پاس سو ستر ورس کا عرصہ عیسیٰ سے لے کر اور پیغمبر تک جب تاریخ کہہ رہے کوئی نبی تھا ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حادید نہ ہو یا تو نبی کی شکل میں ہوگا یا مرسی کی شکل میں ہوگا ولیدہ بات ہے ولیدہ بات ہے کہ خاموشی کا دور تھا دور فردرک تھا کہ خاموش رہنا ہے بتانا نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے تمہارے سلک میں ایک نور سفر کر رہا ہے اگر تم نے بتا دیا تو تمہاری جان کو خدرہ ہو سکتا ہے وہ نور آکے تو ندقل نہیں ہو پائے گا اس لیے بتانا نہیں کہ تم ہمارے وسی ہو تم کسی نبی کے وسی ہو یا نبی ہو یا رسول ہو تاکہ یہ نور بڈ دیانت اور بحفاظت پیشانی عبداللہ تک پہنچا تو یہ ایک سلسلہ جس کو نبی لنک صحیح کہتے اور ہوتا ہے نبی لگائے اور وہ دور گزرا ہے جس میں ایسے ایسے کام دے تو پیغمبر بھی صاحب نبوت تھے جب سے اس دنیا میں آئے تو یہاں اللہ نے پیغمبر کو نبی کہہ کے مقادم نہیں دیا رسول کہہ کے مقادم یا یہ رسول اے رسول تبلیغ کر دو اس بات کی جو تم سے کہا گیا یہ نہیں کہا کہ کہ دو وہ بات جو تم سے کہی گئی جو تم پر نازل کیا ہے تبلیغ کر دو بلیغ تبلیغ کر دو اللہ نے بتایا کہ جہاں بھی کوئی انسان تبلیغ کے یہ دیکھ لے تو سنت رسول یہ ہے کہ جو پیغمبر نے تبلیغ کی وہی تبلیغ کرنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہی منظر ہے کہ پیغمبر کے سامنے سوہ لاکھ اسہ کا مجمع ہے ایک لاکھ پچی سدار کم ہو بیش ایک لاکھ سدار ایک لاکھ چوبی سدار لکھے اسی طرح کہ یہ مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہے اور جہاں میں کسی میدان میں مجمع جمع ہو جائے تو کہا کہ وہاں تبلیغ کرنا ہے بھئی آج بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے کہ جہاں تبلیغی اجتماعات کہلاتے تو تبلیغ تو وہی ہوگی نا جو پیغمبر نے تبلیغ کی اور یہ لفظ بلیغ پیغمبر پر بس ایک بار اس مقام پر ہم تو صرف تبلیغ کے لیے آئے ہیں ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا منمانہ نہیں ہے لیکن جہاں حکم تبلیغ آیا وہاں وہ منظر حقے پیشن لگا دے یا یا رسول بھلے ماں اُسے لئے لئے ربے ماں کہہ کے کہا کہ جو تم پر نازل کیا جا چکا یہ بھی نہیں کہا کہ جو تم اسے کہا جا چکا جو تم پر نازل کیا جا چکا وہ کہہ دو تو کیسے پتا چلے کہ کیا نازل ہوا کب ہوا کس وقت ہوا کس وقت ہوا جیسے ہی پیغمبر اس کے بعد ایک جنگلہ کہے گی تو پہلی آیت کہا گیا پہلی آیت کہا یا 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 رسول بھلے ماں اُسے لئے نیک پر رب دیکھ اے رسول کہہ دو جو تم پر نازل ہو چکا اور اگر تم نے ایسا ہن کیا تو گئے تم نے قارنسالت ہی انجام نہ دیا جیسے یہ آیت تھا کوئی پیغمبر نے پالا میں شدر کا ممبر بنوایا اس پہ علی خود پڑے ہوئے علی کو بلم کیا مقاما گتو مولا ہو فہادہ علی مولا میں جس کا مولا ہو یہ اس کا علی مولا یہ علی اس کا مولا وہیاں پتہ چلا کہ پیغمبر صرف جس بات کی تبلیف کا کہا گیا وہ یہ تبلیف تھی اور جیسے ہی پیغمبر نے وہ کام کر کے دکھا دیا بارا آیت آئیت آج 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 دین کامل ہو گیا ریمہ کامل ہو گئی اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے پہلی آئے اس کے بعد دوسری آئے بیچ میں ایک حدیث آئے یایو رسول آئے یایو رسول آئے من گندو مولا حدیث آئے تین و ایکی مقام پر نازل ہو رہے تین و جملے ایک ہی مقام پر کہے جا رہے ان میں سے دو آئیتیں ایک حدیث اور کہنے والا بھی ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ تین زبان اسے جملے عطا ہو رہے میں تو اسی قسم کی خطرو کرتا ہوں مقام دیکھئے کہاں تک آپ نے ساتھ دیتے ہیں کہنے والی زبان اے مقام اے ہونے والا اے مجمع بھی اے وقت بھی اے اسی وقت یہ تین جملے کہے جا رہے ان میں سے دو جملے آئے تھے اور بیچ کا جملہ حدیث یہ کیوں نہیں ہو گیا ہے کہ تینوں حدیث ہو گئے یا تینوں آئیتیں ہو گئے بھئی یا ایو رسول بلک ماندلہ الہی یہ بھی آئیت ہے من قد مولا فہاد حلی مولا یہ بھی آئیت ہے اور الیعوم اتمند لکم دین اکن یہ بھی آئیت ہے یہ کیوں نہ ہوا دو آئیتیں اور ایک حدیث اور بولنے والا رسول کوئی جملے حدیثیں کہتی کوئی جملے آئیتیں کہتی یا رسول اللہ اللہ سے درخواست کیجئے وہ آپ کی درخواست کو کوئی رد نہیں کرتا جب اس نے موسیٰ کی درخواست کو قرآن کی آیت بنا دیا موسیٰ کی درخواست کو قرآن کی آیت بنا دیا موسیٰ سے کہا کہ جاؤ دبلی کرو پھر آن کے پاس جاؤ ہمارا پیغام پہچاؤ موسیٰ دو آمان کی پرورٹگار میرے شرح صدر کر دے سینے کو کشادہ کر دے زبان کی گرہ کھول دے زبان میں اثر پیدا کر دے اور میرے لیے ایک وزیر قرآن دے یعنی تبلیغ بغیر وزیر نہیں ہوتی موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے جاؤ تبلیغ کرو پھر آن کے پاس جاؤ تبلیغ کرو موسیٰ کہہ رہے ایک وزیر تو بنا ایک وزیر تو دے یعنی جب تک وزیر نہ آ جائے آدھا سے تبلیغ نہیں ہو سکتا پیغام پھر نے تیس برس انتظار کیا تیس برس انتظار کیا پھر آن کے خود پہلی آم الفیل کو دنیا میں آئے پھر تیس آم الفیل تک انتظار کیا کہ جب دہ کعبے کی دیوار شک ہو گئی وزیر مل گیا دس برس کا ہو گیا تبلیغ شروع کرتے ہیں موسیٰ موسیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تک جب تک وزیر نہ آ جائے تبلیغ نہیں ہو بجعلی وزیر میرے لیے ایک وزیر کرا آنے لیکن موسیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وزیر ہوتا کون ہے مِن اہلی میرے اہل سے ہو میرے اہل سے ہو میرے منیت پر ہو مجھ ہی سے ہو اور پھر یہی پر اتفاہ نہ کیا بلکہ کہا حارونہ حقیق میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے تو یہاں موسیٰ کا یہ جملہ جب قرآن کی آئین بن سکتا ہے تو کیا فقر موسیٰ جب منکل تو مولا حفہ جا علی مولا کہنا آتا تو کیا یہ قرآن کی آئیت نہیں بن سکتا تھا حارون کا نام قرآن نے محفوظ کیا سورہ داہ میں تو کیا یہاں جب نامِ علی پیغمبر نے لیا تو اگر پیغمبر کہتے پڑھو لگا اس کو آئیت بنا دے تو کیا اللہ رکھ کرتا لیکن ماتشاہونا یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو کیوں رکھا کہ بیچ میں رکھ دیا اور اس کو حدیث کہ دیا کہ اس لیے کہ اگر آئیت بنا دیا جاتا تو پھر اسلام اور ایمان میں فرق نہ پتا چاہتا اس لیے کہ ابھی بھی بڑا خطکری جملہ آپ کے حالے کرنا ہوں بڑا لکھو لگوں میں سامنا بیٹھا بہت زیادہ لنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ دو ساریہ کرتے رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج تک شاید جملہ سمجھ جائے اس لیے کہ آج تک آپ پوری امت مسلمان کے لئے مجھوئی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پر سمجھ کے عمل کر رہے ہیں یا وہ اللہ کو واحد احد اور واطی اس کو پالا منتے ہیں اگر مسلمان واطی اللہ کو حاجت رواع مشکل کشا مان رہے ہوتے کبھی بھی غیر مسلموں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا رہے ہو بھیگنا مانگ رہے ہو کبھی بھی اپنے مسائل کو پتن کر کے دوسروں سے بھیگنا دے رہے ہو دوسروں کی مدد طلب نہ کر رہے ہو سمجھے آپ کہ لا الہ الا اللہ بھی دل میں اترا نہیں ہے جماعت کی آستینوں میں ابھی تک بطھ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان نہیں ہے میرے حضور لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان نہیں کہہ دیئے اور آپ نے کہا آپ مسلمان ہوگا اس کے لئے تمام معبودانِ باطل کا پہلے انکار کرنا ہوگا پہلے انکار کرو پھر افراد کرو پہلے بطانِ باطل کا انکار کرو پھر خلائے واحد کا افراد کرو جب تک کسی سے نفرت نہیں کرو گے تب تک کسی کی محبت قبول نہیں کی جائے جب تک کسی سے نفرت کا اعلان نہیں کرو گے جب تک محبت اور نہیں کی جائے اس لیے میں عرض کرنا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ آج تک اس پر دل سے عمل بھی ہو رہا ہے تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ ایک جملہ ایسا رکھ دیا جائے جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں رسول کو رسول مانتے بھی ہیں یا نہیں اللہ کو اللہ مانتے بھی ہیں یا نہیں امتحان کی منزل پر امت کو لے آیا پر بڑھ گا اور کہا ہم ہمیشہ ہمیشہ ہم امتحان لیتے ہیں لوگوں کے ایمان کا اور عبادت کا اور اخلاص کا امتحان ہمیشہ ہمیں اعلان اخلافت کے ذریعے لیتے ہیں ہم نے اپنے معزوم ملائکہ کی سب میں چھپے ہوئے ایک منافق شیطان کو نکالنا چاہا اور معزوم ملائکہ کو بتانا چاہا کہ یہ تمہارے نرمیان جو عبادتیں کر رہا ہے تمہاری طرح سکتے کر رہا ہے تمہاری طرح روغو کر رہا ہے تمہاری طرح تصویح کر رہا ہے تمہاری طرح ملائے آلہ میں گھوٹ پھر بھی رہا ہے تو ہم ملاقہ کو بتانا چاہتے تھے اور ان پر حجت قائم کر کے دلین قائم کر کے بتانا چاہتے تھے کہ یہ تمہاری طرح کا نہیں ہے یہ تمہاری طرح عبادت بھی تمہاری طرح افلاس والی نہیں کر رہا تو ہم نے چاہا کہ اس منافق کو صفح ایمان سے جدا کیا جائے تو وہاں ہم نے آدم کی خلافت کے حیلان کے ذریعے شیطان کی منافقت کو سامنے لائے اور یہاں قدیر میں علی کی خلافت کے حیلان کے ذریعے منافق کو جدا کیا اوہینوں کو جدا کردیا علی 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 جس طرح امتحان لیتے ہم امت کو امتحان کی منزل پر لے آئے اگر ہم آیت بنا دیتے تو جس طرح یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں کیسے یہ علی و علی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم تو دنیا پہ بتانا چاہے ہیں کہ باطین کے رسول کو رسول مانتے ہیں باطین کے رسول کے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں تو رسول کہہ رہا ہے کہ بہر بات علی ولی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اسی رسول نے کہا تو تم نے کہا ہم تو رسالت ماں کو مانتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ مما یعنی قوانی اللہ یہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک بہینہ آ جائے تو لا الہ الا اللہ جب نبی نے کہا تو تم نے مان لیا کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے یہی تو امتحان تھا کہ اسی زبان سے علی جنبلی اللہ کا جملہ بھی ہوا ہو رہا امتحان یہی ہو گیا یعنی قدیر کے بعد سے آج تک جو پیغمبر کے کہنے کے بعد علی جنبلی اللہ بات دن سے عمل کرے اس کا مطلب ہے اسی کا لا الہ الا اللہ بھی قبول ہوگا اسی کا محمد الرسول اللہ بھی قبول ہوگا یہ کیا جو رسال بادیاں تو سکھ لیا جا اللہ علیہ وسلم اس ممددد و بارفت کو آپ کی نصروں میں نصر کریں پیغمبر کے جملوں پر پیغمبر کے حکم پر عمل کرنا وہ امتحان کی منزل ہے اب اٹھارہ جلحج کو پیغمبر نے ایک امتحان کی منزل پر امت کو لے آئے تو اب ہر سال چپنی اٹھارہ جلحج آئے گی ایک کمرہ امتحان سجھ جائے گا اور ہم دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ آج ہی بتانے کا دن ہے کہ باتین تمہارے دل میں اسلام آیا ہے زبان پر ہی ابتہ اسلام ہے باتین عمل کیا بھی ہے یا نہیں اس لیے کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرح سے نہیں کہا کہہ دیا اللہ نے وَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبْدِكَ فَرْغَرْ وَإِلَا رَبْدِكَ فَرْغَرْ یعنی پیغمبر کا جانا بلکل متصل ہے ولایت کے نصب کرنے سے یعنی اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو جو پیغمبر کب گئے تو یہ دیکھ لینا کہ کب ولایت کا اعلان کیا اس کے خورت پانچلے گئے اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ولایت کے اعلان کب کیا تو یہ دیکھ لینا کہ پیغمبر کب گئے اس سے کچھ دن پہلے ولایت کا اعلان کر کے وعظہ فرمتا جیسے ہی فائر ہو جاؤ کار رسالت سے فانسا بسنان سب کر دو کار رسالت سے فائر کب ہوئے لیکن شروع سے کار رسالت چل رہا ہے پہلے دن کہا فتموری تغریب لیکن جملے لیتے چلی تھا پہلے دن کہا قول لا الہ الا اللہ تفلو کہو لا الہ الا اللہ فلح پا جاؤ جو اس دن لا الہ الا اللہ کہہ کے مار گیا وہ جنت میں گیا نہ اس نے محمد الرسول اللہ کہا نہ اس نے نماز پڑی نہ رونا رکھا نہ ہرش کیا نہ جہاد کیا عجیب بات ہے کہ جو بغیر جہاد مر گیا وہ بھی جنت پہ لیا جس نے اس دن کا دین مکمل تسلیم کیا اور مانا اور کہا اور وہ دوسرا دن تلو ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی جنت پہ چل گیا اس لیے کہ اس دن کا مکمل دین لا الہ الا اللہ تھا لا الہ الا اللہ کا خلاف بات ہے خلاف آ گیا دوسرا دن آیا اور پھر تبلید کے دن آگے پڑے جیسے جیسے دن آگے پڑتے گئے پیغم بنے اور چیزیں داخل کی اس لیے کہ سب لا الہ الا اللہ کافی لے گئے محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا کسی نے نہ کہا کہ یہ نئی نئی بدد ہے کہاں سے آپ نہیں کیا رہے ہیں نئی 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 داخلار سے آپ نہیں داخل ہو رہے ہیں کسی صحابی نے کہا تھا یہ یا رضی اللہ یہ تو لا الہ الا اللہ تر تقصیب تھا ابھی آپ نیا جملہ لیں گے آگئے کہ محمد رسول اللہ بھی کہا جائے کہ کیا نہیں بدت ہے کسی نے نہ کہا صیرت میں نہیں ملتا تاریخ سے صحابہ میں نہیں ملتا کہ کسی نے پیغمبر پر اعتراض کیا ہوگی یا اشد والنہ محمد رسول اللہ کیوں کہیں ہم جب اشد والنہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تو سب کو معلوم ہے کہ دین ابھی آگے بڑھوا دین کو ابھی آگے جانا ہے جب محمد رسول اللہ آیا صاحب نے کہا چلو بھئی شاید آئے دین کابل ہو جائے بھئی یہی دین ہے ہم نے عمل کر لی لیکن پیغمبر نے کہا نہیں بھئی آگے پڑھنے کا دین کچھ عبادتیں بھی ہیں تو کرنا ہے اس کی توحید کو ماننا ہے اس کی حضر کو ماننا ہے نبوات کو تسلیم کرنا ہے کتابوں کا اقرار کرنا ہے صاحب نے کہا صاحب نے مان لیا کہ یہ اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ آجا صاحب نے کہا چلو اب یہ یقین کر لیا یہی پر دین ہے یہی دین ہے کہ نہیں تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے صاحب نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لے اس لئے کہ شاید اب نماز کے بعد دین مکمل ہو جائے گا بس اب یہی پر دین ہے تک ہم نے کہا نہیں روضہ بھی رکھنا ہے جب روضہ رکھا تو کہا چلو آج دین کامل ہو گیا چلو روضہ رکھیا پورا دین آگیا بھائی روما نے کہا نہیں بھائی جہاد بھی کرنا ہے ہم نے کہا جہاد میں تو بڑے فائدے ہیں مانو کا یہ جہاد کے لئے ہم نے مانا تھا اللہ سے سلطانی نصیرہ ہم نے کہا سلطانی نصیرہ ہم نے اپاس سلطانی نصیر بھیج دے سب تو مانو ہے سلطانی نصیر ان کے پاس ہے ہمیں تو صرف سامان بٹھونے کے لئے پیچھے جانا ہے ہم نے کہا جہاد بھی ہم نے کہا جہاد میں عمل ہوگی آپ دین قابل ہوگی یہی دین ہے ہم نے کہا نہیں سکات بھی دینا ہے جو لیا ہے اس کو باٹو بھی اس کو نقزیم بھی کرو یہ بھی صحیح ہے کہ اپنے دوستوں کو پاٹنے یہی دین ہے یہاں پورا دین ہوگی ابھی آگے بھی اور ہے چلو میرے پیچھے پیچھے چلو اس میں جاروں اللہ کے گھر کا تواب کرنے کے لئے تیریز برس کی پوری نموت کی زندگی گزر گئی پیغمان نے کہا یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو شب نے کہا ہاں ہاں شاید آگ دین کامل ہو گیا ہج کر لیا تو پیغمبر حج سے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ بس اب چند دن رہ گئے لکھائے رب کی مرضی لارہی ہے اور مجھے اللہ مقاعدہ مجھانے باتا ہوں جیسے ہج کر لیا شب نے کہا چلو بھئی اب تو جانے ہی والے آج دین کامل ہو گیا خدبہ پورا دے چکے ہیں مینام نے عرف ہاتھ میں شب نے کہا چلو بھی مکمل ہوگیا آپ تو جانے ہی آپ نے اپنے گھروں کو نکل جاؤ جیسے ہی مقام پر پہنچے بیارہ منگر در کو جو آگے ملگے ان کو پیچھے بلاو جو پیچھے رہے ان کو آگے بلاو آگے ملگے ان کو پیچھے لاؤ جو پیچھے رہے ان کو پیچھے لاؤ جس مقام پر رشانت ہے وہاں پہ سم آ جاؤ سمجھے آ کہ علی کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو علی کی محبت پہ آگے بڑھنے ہیں پیچھے بلا لو پیچھے رہے ہیں ان کو ادھر آگے بلا لو جو محبت پہ آگے بڑھنے ہیں خدا کہہ رہے ہیں ان سے کو خدا کے لئے خدا نہ کہو اور جو معرفت کی کمی کی بجر سے ولی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے جھرہ آگے بڑھو اور جس مقام پر میں کھڑے ہو کے علی کا تعلق کر آ رہا ہوں ویسے مانو علی کو اس مقام پہ آگے علی کو مانو جو آگے جن کو پیچھے بلایا جو پیچھے جن کو آگے بلایا سج گیا بدیر کا میدان لیکن سجا ایسے نہیں بڑی کڑا کے دھوپ تھی آدازہ ہی نہیں کر سکتے یہاں کے رہنے والے کہ دھوپ کی شدت کیا ہوتی ہے گرمی کی حدت کیا ہوتی ہے بتا ہی نہیں چل سکتا یہاں تو جب گرمی آتی ہے تو وہ ہمارے لئے بڑا پہارگا موسم ہوتا بہت اچھا موسم ہے لوگ وہاں سے یہاں آ جاتے بات پرندے پرواز کرتے ہیں اپنے پر لاکوں سے نکلتی گرم لاکوں میں آ جاتے کچھ پرندے وہاں بھی ہیں جو آگے وہ پیچھے آ جائے جو پیچھے وہ آگے آ جائے بڑی شخت ڈوب ہے کہ دماغ جو ہیں وہ پک رہے دنگی پر دماغ پکتے ہی رہے اور اس سے پہلے پیغمان نے کہا دیکھو سلمان حضوزر احمان مزایفہ درہ جاؤ یہ راستے میں جو کچھے اچھے پڑے ہیں جو راستے میں سسو خاشا کے پتھریں ان کو ساپ کریں گومنین کی گومنین کی آج کا ذمہ داری ہے کہ علی کی محبت میں جو کانٹے ہن کو دور کرتے جائیں ذمہ داری مسلمان ملتاد ہم مدر کی لگائیں جو مادفتِ علی رکھتے ہیں ہم سے کہا تم صاف کرو یہ راستہ علی کے ماننے والوں پر فرض ہے اور واجب ہے یہ راستے کو ساپ کرتے رہے تاکہ آنے والے کو چلنے والے کو پریشانی نہ ہو کوئی درودہ نہ دیکھیں آئی فائے نہ دیکھیں سرات مستقین کا اجی پتہ چلتا رہے سو خاشاک ساپ ہو گئے پتھر ساپ ہو گئے کنکر ساپ ہو گئے ساپ سے کہا لوگ جاؤ اپنے اپنے اونٹ بٹھاؤ پارا میں شتر گمین پر بنا ممبر بھی اتنا بلن کہ چونکہ علی کو جانا ہے علی کا مطلب بھی بلن دی ہے اور جیسے ہی علی کا پیغام دے دیا علی کی ولایت کا پیغام دے دیا کہ یہ ممبر ختم کرو یہ ولایت کے ممبر پر کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا سب سمجھ رہے تھے کہ حسدین کامل ہو گیا ہم نے کہا چلو بس ہو گیا بس دو لفظ کہنے ہیں اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ عبادتیں کرنی ہیں اس میں کیا ہے ایک مسئلہ نہیں ہے کل تک کسی اور کے سامنے جھوچتے تھے جائیں گے ان کے سامنے جس خدا کا تعارف انہوں نے کرا ہے لیکن کہا نہیں ایسے نہیں ہم بغیر ابتحان چھوڑ کر نہیں آئیں گے ہم تمہارے اوپر ایک بگران چھوڑ کر جائیں اور ایک انتہان لینے والا ممتہین چھوڑ کر جائیں ایسا نہیں کہ علی تک وہ ممتہین رہے گا علی جائیں گے دوسرا ممتہین آ جائے گا اور جاتا جائے گا اور ممتہین آتا جائے گا اور ایک بگو آئے گا اللہ یہ جسان ہے کیا کر کر گا اللہ نے اپنی ص富ت اُسے ادا کر دی که تم بھی ظائم میں رہ کر دیکھو میں بھی ظائم میں رہ کر دیکھ رہا ہوں امت کو میں بھی دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو اور آج تک دیکھ رہا ہے وہ امت اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے این اللہ آج بھی دیکھتے ہیں فرق یہ ہے کہ کل تک این اللہ نے دیکھا تو سب نے دیکھا کہ این اللہ دیکھتے ہیں بعض اپنا خوش این اللہ بعض اپنا تر ہے لیکن آج جو اللہ کی آج ہے وہ خوش نہیں مسلسل تر ہے ان آنکھوں سے مسلسل تشک جاری ہے وہ آنکھیں رو رہے ہیں آج جو اللہ کی آنکھ ہے وہ گریہ کھن ہے وہ مسلسل پہ بیٹھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں آج آپ کو معلوم ہے اس کی یاد میں آگیاں بیٹھتے ہیں مچاتاوں کے اندردویل رہے ہیں اس ہال کی جو روشنیاں ہیں اس کو گل کرتے ہیں انہیرہ کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو ایک بچی اندھیرہ بھی سے دیتا ہے کہ اندھیرہ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو سمجھئے اس لئے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ اندھیرہ کس کو کہتا ہے چیتے 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 باز سے روشنی آ رہی ہے وہ جلے تیجے پیچھے والی جل جل رہی تھی تاکہ بچوں کو بچوں کو بتانا ابھی ملٹس کے بعد بچوں کو بتانا کہ بچوں اندھیرہ کیوں کیا اس لئے کہ ہم اس بچی کا تذکرہ کرنے جاتے ہیں یہ بچی نے اندھیرہ میں دم توڑ دیا جو بچی بس اندھیرہ کا شکوا کرتی رہی ہے بابا پھر اپنے دم پھوچھ رہا ہے بابا تم کہاں ہو بابا تم تو پانی کا کیسے گئے تھے بابا چاہچا عباس بھی افترکتا ہے بابا آنے ہی اندازہ نہیں کر سکتے بھی عزیز اورنا میں پڑھنے کا حق نہ کر سکتا ہوں نہ آپ سننے کا حق بتا کر سکتے ہیں پھر ان سے میری گزارش ہے جو زندان شان دیکھ کر آئے ہیں جو چھوٹی شہزادی کی قبر دیکھ کر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ذہنوں کو وہاں لے جاؤ اس مطلب کو یاد کرو ابھی تو بڑا شاندار عوضہ بن گیا ہے لیکن وہی پر ایک ایسا گھر تھا کہ جو اتنی چھوٹی چھت تھی کہ بی بی زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھ نہیں سکتی وہاں وہ بچی قید خانے میں آگئی جو بچی باپ کے سینے دے سون کی آنی تھی وہ بچی جو ہرے ان کی آنکھ کا تارہ تھی وہ بچی جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا کہ سکینہ کے دن کیسے گھنے ساڑھے تین برس چار برس خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھیں تمہارے بچوں کو سروپا تمہارا سایہ سلامت اگر تمہیں اندازہ نہ ہو کہ چار برس کے بچے کیسے ہوتے ہیں تو درہ دیکھ رہے نا آپ نے سامنے بیٹھیں آپ نے سامنے کی چار چار برس کے بچے بچے اتنے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں چار برس کے جیسے جیسے بچے اپنی عمر آگے بڑھاتے ہیں ایک سال دو سال تین سال ماں کے تمجھوں کا مرکز بن جاتے ہیں باپ کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں بچے روز کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ ماں تڑھ جاتی ہے نے افتیان بچوں کو چونکی ہے کہ دیکھئے آج اس نے یہ بات کی ہے تو اب سوچو جو عصمت کے دھرانے میں پل رہی ہوگی بچی وہ کیا کچھ نہ کرتی ہوگی کیا کچھ نہ کہتی ہوگی تو سکینہ کی زبان سے نکلے ہوئے جھلے ہر کسی کو پسند تھے سب چاہتے ہیں کہ سکینہ کچھ بار کریں تو اب یہی لکھتا ہے کہ سکینہ جیسے جیسے بڑی ہوتی نہیں جیسے جیسے دو برس کی ہوئی دھائی برس کی ہوئی تین برس کی ہوئی تو اب سکینہ کا یہ وطیرہ تھا کہ حسین کہیں باہر جاتے تو نماز کا وقت آتا تو سکینہ مسلح بچہ دیتی کہ میرے باہر بچہ دیتا ہے اور چھوٹی سی جانماز اس مسلح کے برابر میں اپنی جانماز بچہ دیتا ہے اور اپنے مسلح پر بیٹھ کر بابا کا انتظار کر دی کہ بابا آئیں گے تو میں بابا کے ساتھ نماز پڑھوں اور ایسے کہ حسین آ جاتے پچھی کو گنے سے لگاتے حسین نماز پڑھتے جیسے جیسے حسین نماز پڑھتے ویسے بیسے سکینہ نماز پڑھتی حسین قیام میں جاتے سکینہ قیام میں کھڑی ہوتی نماز کا بختہ تھا بچی مسلح پچھا کے کھڑی ہو جاتی تھی ایک باہ کربلا میں اصر کا بختہ گیا سکینہ کو معلوم ہے کہ میرا بابا اصر کی نماز پڑھتا ہے سکینہ خیمہ گاہ میں مسلح پچھا کے بیٹھ گئی کہ میرا بابا آئے گا میرا بابا نماز پڑھے گا سکینہ کو کیا معلوم کہ حسین کا سر سجدے میں کٹ چکا بچی کو تو اس وقت پتہ چلا کہ جب خیموں میں آگ لگی اور سکینہ کے رخصان نیلے ہو گئے کسی نے روشتارے چھیلے الا بھی کہتا ہے میں نے دیکھا فیام جل رہی تھے مجھے جانا ہے تمہیں لے کے آنا ہے مزل تک لیکن جاتا ہوں تمہاری تیاری ہو جائے تمہاری آبادیں بدل ہونا شروع ہو جائیں گی تو میں آخری جمعہ کہوں گا اور پسے پڑھتا جو خواتیم میں ٹھی ہے وہاں تابوت برامت ہوگا خواتیم میں شبیہ دابوت کس کی شبیہ دابوت ایک چھوٹی سی بچی کا شبیہ دابوت جس کا جنازہ نہ معلوم قید خانے میں کیسے اٹھا اب یہ تمہیں مہرے بتائیں گی نا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے بچیوں کا تو کیا آنم ہوتا ہے ماں ہوتا یہاں تمہیں گریہ کرنا ہے نا اور تمہاری آبادیں وہاں پہنچ جائیں پسے پڑھتا اور یہاں نہیں صرف یہاں نہیں بلکہ زندہ نشان تک تمہاری آبادیں پہنچ جائیں کتنا گریہ کرو کہ تمہارے بچوں کا معلوم ہو جائے کہ ایک بچی قید خانے میں ماں گئی تھی اور وہ مری ہے تو قید خانے میں کتنا گریہ ہوا ہوگا تو تمہیں یہ آبادیں زندہ تک پہنچانا ہے تمہیں واسطہ ہے چادر سیدہ کا کہ خاموش نہ رہنا اس لیے میں نے اندیرہ کروا دیا ہے تاکہ تمہیں شرم نہ آئے تاکہ رونے میں شرم نہ آئے تو آپ کیلئے محمدہ کر دینا اس لیے کہ پرسا دینا ہے امیر عباد امیر عباد کو پرسا دینا ہے اس لیے کہ یہ وہ فاہل بھی بھی ہے کہ جس نے تین زخم کھائے ایک علی اصغر کا زخم ایک اپنے والی حسین کا زخم اور ایک تیت خانے میں سکینہ کا زخم تو تمہیں پرسا دینا ہے امیر عباد کو تیان ہونا میں تو چلے جائیں تو آپ کی آواز اپنے ہو جائے جیسے آپ نے زندہ کہوں گا اور بی بی کو پرسا دیں اور رو رو کے پرسا دیں اور دعائیں حوالے کرنے ہوں کے اس لیے کہ آج ہمیں شہادت ہے آئی دعا نہ مالنا پس کہہ دینا بی بی آپ جانے اور ہمارے مسائل بی بی ہم آج آپ پر گریہ کر دیں پس بی بی سکینہ کے حوالے کر دینا ہے سکینہ نے پڑے مسائل سے جب لوکہ نیزہ پر سر آ گیا اور آبی کہتا ہے کہ میں جلے لگے تو میں نے دیکھا ایک بچی چاہا اگر اس کی برامد ہوئی اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی اس کے کرتے کا دامن جل رہا تھا میں نے چاہا کے آگے جاؤ اور بچی کے دامن کی آگ ہو جاؤ بچی نے دور سے کہا ایس ہے میرے ندیج نہ آنا ہم ساتھ آج کے گھرانے کے ہیں ہم اس پر کے گھرانے کے ہیں کہا بچی بچاتا تمہارے کرتے کی آگ کو جا دوں کہا نہیں تو ایجنا کر دے کہ مجھے نجب کا پتا کہاں جب کا پتا کیوں پوچھتی ہو کہاں وہ میرے دادا علی اپنے ابھی تالب ہے وہ میرے سنتے کی آنکھ جا دیں گے مجھے کمالاللہ کیا گئی یا کر رہا پردگا تو میں کوئی کام نہ تھے سوائے کوئے حسین سکینہ نے بڑے مسائب سہے بڑی عذیتیں اٹھائی آگئی سکینہ تیت خانے میں آگے یہ بچی کیا جانے تیت خانے کیا ہوتے یہ بچی کیا جانے تیت خانے کیا ہوتے شام کی عورتیں بیان کرتی ہے پر مہرہی تمریق تمہاری آوازیں بلند رہیں اور گریئے کہ آنکھوں میں کھڑے ہونا اور ماتم گھنا اور زور زور سے ہائے سکینہ ہائے پیاس کہنا یہی اپنے آئے سے ہائے سکینہ ہائے پیاس اور یہ کہہ کے ماتم گھنا اندر تاموت ہوگا تمہیں یہ کہنا ہے ہائے سکینہ ہائے پیاس پچی قید خانے میں آگئے شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قید خانے میں کچھ اسیر قید ہم جب بازان جاتے تھے تو دیکھتے ہوئے جاتے تھے کہ اسیر ہیں جو قید خانے میں قید ہیں اور چاروں طرف سپاہیوں کا پیدا ہمارا یہ بطیرہ ہوا کہ ہم صبح سے شام تک اپنے کاموں سے فارد ہوتے جب فارد ہو جاتے تھے تو قید خانے کے دروازے پر آکے بیٹھ جاتے تھے مہاں ایک بچی آ جاتی تھی دروازے پر اور وہ بچی آ کے اپنی کہانی بیان کرتی تھی اے شام کی رہنے والی وقتوں ہم مدینہ کے رہنے والے تھے ہم رسول کے گر والے تھے میرا دادا علی اس کا نام تھا میرا نانا کا نام رسول تھا میرا چچا اپاس تھا جو اسے محبت کرتا تھا کبھی میں چچا اپاس کی گوز میں جاتی کبھی کبھی علی اکبر کی گوز میں آ جاتی کبھی میں اپنے بابا کی سینے پہ سوتی کبھی پپی علی اکمہ کی گوز میں آ جاتی مجھ سے ہر کوئی بہت پیار کرتا تھا پھر ایسا ہوا کہ ہمیں اپنا دیر چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا بدل چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا حجرہ چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا مستر چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ہم وہاں سے گرمی کا سپر تیر کرتے ہوئے گربلا میں آ گئے پھر یہ ہوا کہ نجانے کیسی ہوا چلی کہ صبح سے شام تک بہت تر لاشے میرا باپ اٹھا کے لے آیا شکینہ روز اپنی کہانی بیان کرتی تھی نہ معلوم کیسے یہ جملے سنو گے ایک بار شام کی عورتیں کہتی ہیں روز ہم آتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم صبح سے شام تک اپنے گھر کے کاموں سے پھارک ہوئے آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی اپنی گوز پر لیا تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس بچی کہانی سنواتے اب اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنی گوزیوں میں آئے اور آ کے قید خانے کے دروازے پر بیٹھ گئے لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی ہم قید خانے پر آتے تو وہ بچی آج آتی تھی اور اپنی کہانی سناتی لیکن آج جب ہم شام کو قید خانے کے دروازے پر آئے تو وہ بچی آج نہ آئی وہ بچی دروازے پر نہ آئی ہم نے کہا اے شکینہ ہم آگئے دیکھو ہمارے پاس بچے بھی ہیں کیا ہم سے کوئی فتح ہو گئی جو آل اپنی کہانی نہیں سناتی جب بہت دیر ہم نے بچی کو آمار دی تو ہر نے کہتی ہے کہ بچی کی آمار تو نہ آئی اے سنجیر کی سنکار کی آمار ہوئی ایک کہتی بہر آنا روڑوں کے کہا اے شام کی اور کو جو بچی کہانی سناتی تھی وہ اپنے باپا کو یاد کر کے اس دنیا سے چلی گئی اے آمی کی دائیں جانی سانے مدب ورنہ اے جو بہر�� موانے سےگینہ اے پیاو ہے پیاو ہے پیاو ہے پیاو ہے پیاو ہے پیاو